ایک شخص ابراہیم ادحم علیہ الرحمہ و رضوان کے پاس آیا اور کہا کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے میں برے کام کرتا رہوں اور گرفت بھی نہ ہو اللہ کے ولی حضرت ابراہیم بن ادحم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چھے باتیں قبول کرلو پھر جو چاہے کرو تجھے کوئی گرفت نہ ہوگی اول یعنی پہلا یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے تو خدا کا رزق مت کھا اس نے کہا یہ تو بڑی مشکل ہے کہ رازق تو وہی ہے پھر میں کہاں سے کھاؤں فرمایا تو یہ کب مناسب ہے کہ تو جس کا رزق کھائے پھر اس کی نافرمانی کرے دوسری یہ ہے کہ اگر تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو اس کے ملک سے باہر نکل کر اس نے کہا تمام ملک ہی اس کا ہے پھر میں کہاں نکلوں فرمایا تو یہ بات بہت بری ہے کہ جس کے ملک میں رہو اس کی بغاوت کرنے لگو تیسری یہ کہ جب تو کوئی گناہ کرے تو ایسی جگہ کر جہاں وہ تجھے نہ دیکھے اس نے کہا یہ تو بہت ہی مشکل ہے اس لیے کہ وہ تو دلوں کا بھید بھی جانتا ہے فرمایا تو یہ کب مناسب ہے کہ تو اس کا رزق کھائے اس کے ملک میں رہے اور اسی کے سامنے گناہ کرے چوتھے یہ کہ جب ملک الموت تیری جان لینے آئے تو اسے کہہ کر ذرا ٹھہر جا مجھے توبہ کر لینے دے اس نے کہا کہ وہ محلت کب دیتا ہے فرمایا تو یہ مناسب ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لے اور اس وقت کو غنیمت سمجھ پانچوی یہ کہ قیامت کے دن جب حکم ہو کہ اسے دوزک میں لے جاؤ تو کہنا کہ میں نہیں جاتا اس نے کہا وہ زبردستی بھی لے جائیں گے فرمایا تو اب خود ہی سوچ لے کہ کیا گناہ تجھے سبا دیتا ہے وہ شخص قدموں پر گر گیا اور سچے دل سے تائب ہو گیا پتہ یہ چلا جو بندہ خدا کا رزق کھاتا ہے اور اس کے ملک میں رہتا ہے پھر اس کا رزق کھا کر اس کے ملک میں رہ کر اور پھر اسی کے پسامنے اس کی نافرمانی کرنا خدا کی ناراضگی کا سبب ہے اس لیے بندے کو گناہوں سے بچنا چاہیے اس لیے کہا شاعر نے نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکرِ خدا ذکرِ مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے